بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام سوال سے جواب تک میں ہوں آپ کا میزبان ملک زفر اقبال اور آج کے جو ہمارے معزز مہمان ہیں وہ ہیں حسیب سرجیکل اینڈ آئی کیار منڈی مورک مالیہ کے ایم ڈی ڈاکٹر محمد حنیف صاحب آج ہمارے مہمان ہیں سب سے پہلے در صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش شام دید کہتے ہیں ساتھ بسم اللہ جی آیا نو السلام علیکم کیسے ہیں آپ جی والیکم السلام ملک زفر صاحب بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا آپ لوگوں کا بہت شکریہ اچھا در صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے اس ہسپتال میں کتنے یونٹ کام کر رہے ہیں جی ہمارے اس سینٹر پہ چار شعبے ہیں جس میں ہمارا سرفرس جو ہے وہ آنکھوں کا ہے اس کے بعد میڈیکل کا ہے ڈینٹل کا شعبہ ہے فیزیو تھرابیسٹ کا ہے اور ہمارے پاس ایک دو وزیٹر ڈاکٹر بھی آتے ہیں ارثوپیڈک سرجن اور درماٹالوجسٹ بھی آتے ہیں ایک سال میں آپ کے کتنے کیمپ لگتے ہیں اور کتنے عرصہ سے آپ فری آئی کیمپ لگا رہے ہیں جی ہمارا جو ہے ہم نے پہلے ہمارا توٹلی جو تھا وہ جنرل تھا جنرل ہوسپیٹل تھا جس وقت جو ڈاکٹر جووید اقبال صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے تو اس ان کے جانے مطلب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھے ان کے جانے کے بعد جو ہم نے ساتھ آنکھوں کا شعبہ جو وہ شروع کیا وہ دس سال ہو گئے آنکھوں کا شعبہ شروع کیا ہوا آنکھوں میں توٹلی جو ہمارا ہے وہ ویل فیر سسٹم چاہ رہا ہے دس سال سے ہمارا تقریباً دس سال سے جو ہے ہمارا آنکھوں کا کیمپ جاری ہے مختلف علاقوں میں ہم کیمپنگ کر رہے ہیں ہسپتال میں ہمارا جو ہے وہ ہر دو ماہ بعد تین ماہ بعد کیمپ لگایا جاتا ہے جو غریب لوگ ہوتے ہیں جو مہنگے ڈاکٹروں کی فیصے نہیں ادا کر سکتے آج کال جو ایک ایم بی بیس ڈاکٹر ہے اس کی پانچ سو سے سات سو تک فیص ہے تو جو غریب لوگ ڈاکٹروں کی فیصے ادا نہیں کر سکتے ہم نے ان کے لیے اوپی ڈی جو ہے مورننگ ٹائم ہے صبح ٹائم ہم نے بالکل فری رکھی ہوئی ہے تو وہ جو بھی غریب لوگ ہیں یہاں پہ وہ اپنا مفت چیک اپ کروا سکتے ہیں اور کچھ ہمارے پاس کمپنیز کی طرف سے میڈیسن آتی ہے تو جو غریب لوگ ہوتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو وہ دعائی بھی فری دے دیں اور ایک ٹیم جو ہماری ہے وہ گاؤں گاؤں جا کے کیمپنگ کر رہی ہے وہ ہم نے تقریباً تین سال سے یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے تو وہ ہم نے کمالیا توبہ ٹیک سنگھ رجانہ پیر محل چچا وطنی مامو کانجن اور جتنے میں نزدیکی علاقے ہیں نا ان میں ہماری جو ہے وہ ٹیم کیمپنگ کر رہی ہے اور ہماری کوشش ہے کہ جو لوگوں کو جو غریب لوگ ہیں ان کو ان کی دلیز تک جو ہے وہ ان کو صحت کی جو ہے سہولت کی فرامی کی جائے تو ہمارا ایک سنٹر جو ہے وہ گجرہ میں بھی ہے ایک کمالیا میں ہے جو ہمارے ڈاکٹر اکرم صاحب ہیں اس کو لیڈ کر رہے ہیں تو پہلے ہمارے پاس ایک سنٹر پہ وہ فنڈنگ کا تھا وہ ایک فیکٹری مالکان جو تھے وہ فنڈنگ دیتے تھے تو ہم جتنے بھی کیمپنگ کرتے تھے پیارا فریز میں تو وہ سارا وہاں سے ہم گاؤں سے مریضوں کو سکرین اوٹ کرتے تھے جو موتیا کے مریض ہوتے تھے اور وہاں سے ہم اپریشن کروا کے فری آف کاؤس بلکل فری ہوتا تھا کوئی لینج کے پیسے نہیں ہوتے کوئی کسی قسم کے دعائی کے پیسے نہیں ہوتے تھے ہم ان کا بلکل فری اپریشن اپریشن کروا کے ان کو ان کے گھر تک واپس چھوڑتے تھے ہماری گاڑی لے کے جاتی تھی اور لے کے آتی واپس لے کے آتی ہے ان کو گاؤں میں ٹھیک ہے اب اب جو ہے کرونا کی وجہ سے وہ کچھ فنڈنگ بند ہو گئی کچھ لیمیٹڈ مریض ہیں جن کے وہ فنڈنگ کرتے ہیں لیکن آپ بھی ہماری ٹیم جو ہے وہ ورکنگ کار رہی ہے تو ہمارے ہم ہم ہماری اپنی مدد آپ کے تیعت ہم کار رہے ہیں میڈیسن بھی اپنی طرف سے دے رہے ہیں فری دیتے ہیں جو گاؤں میں ہم کیمپنگ کرتے ہیں اپنی مدد آپ کے تر سارا کچھ کار رہے ہیں تو اب بھی ہمارا وہی سسلہ جاری ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک تو موتیہ کے جو مریض ہوتے ہیں گاؤں جتنے بھی دور دراز کے علاقے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کو اویرنیس نہیں ہے وہ انتظار کرتے رہتے ہیں اور بعض مریضوں کے پاس اتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ اپنا علاج نہیں کروا سکتے تو ان کا سفید موتیہ کے بعد کالا موتیہ بن جاتا ہے کالا موتیہ کی وجہ سے پھر ان کی آنکھ خراب ہو جاتی ہے پھر وہ پیشے سے پردہ خراب ہو جاتا ہے وہ ساری زندگی پھر ان کا وہ مسئلہ حال نہیں ہوتا اچھا درس صاحب آپ یہ بتائیں کہ دس سال ہو گئے آپ کو فری آئی کیمپ جو ہے وہ آپ لگا رہے ہیں تو اس ان دس سالوں میں آپ نے کتنے مریضوں کا علاج کروایا ہے جی ہم نے تقریباً دس سال سے کیمپنگ کر رہے ہیں تو اس میں تو ہزاروں جو ہے وہ مریض شامل ہیں جو جن کا ہم فری آف کاسٹ علاج کروا چکے ہیں جس میں ہمارے پاس کمالیہ لیول پہ ایک دو دوست ہیں جو مطلب ہمیں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ایسا کوئی غریب آتا ہے جس کا ہم لینز اور سارے اس کے اخراج آفورڈ کریں گے ایک دو کمالیہ میں ہمارے ساتھ تامن کرتے ہیں تو وہ جب بھی کوئی ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ہسپتال میں کوئی ایسا مریض آتا ہے تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ مریض ہے تو ان کی ساری ڈیٹیل ان کو بیٹھیں وہ پھر ان کا آپریشن لینز ہر چیز وہ فری کرواتے ہیں اگر آپ کے آپ کے ساتھ کوئی لوگ ملنا چاہے جو دونیٹ کرنا چاہے جو مریضوں کا فری علاج کروانا چاہے تو کیا آپ ان کو اپنے پروگرام میں شامل کر لیں گے جی ضرور اگر ہمارے اس کار خیر خدمت انسانی میں اگر کوئی شامل ہونا چاہتا ہے تو ہم اس کو ضرور شامل کریں گے یہ کار خیر بھی ہے صدقہ جاریہ بھی ہے کیونکہ ہم پہلے اپنی مدد آپ کے تحت کارے ہیں اور کافی مشکلات کا بھی ہمیں سامنے ہیں کیونکہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم اتنا زیادہ نہیں کر سکتے مریضوں کو بہت زیادہ فسیلٹیٹ نہیں کر سکتے جتنا ہم کو کرنا چاہیے لیکن ہم اپنی مدد آپ کے تحت جتنا بھی ہو سکتا ہے مریضوں کو فسیلٹیٹ کرتے ہیں ہاں اگر اس میں ہمارے ساتھ کچھ دوست اور شامل ہو جائیں ہم اس کو اچھے طریقے سے مریض کو بہت زیادہ فسیلٹیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو جو غریب لوگ ہیں ہم ان کو ان کی دلیج تک جو ہے مفت سروسز فرام کر سکتے ہیں آنکھوں کے مفت علاج کرنے کے علاوہ اور کون سے مفت علاج یہاں پہ آپ کر رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کا جنرل ہسپتال بھی ہے اور آئی کیر بھی ہے جی کمالیاں میں کوئی ایسا ہسپتال نہیں ہے جہاں پہ کوئی بھی اوپی ڈی فری ہو ہمارا واحد ہسپتال ہے جہاں پہ ہمارا اکثر جو ہے ہم اوپی ڈی جو ہے وہ فری رکھتے ہیں موننگ میں فری ہوتی ہے ابھی ہم پانچ طریق سے جو ہے وہ کیمپ شروع کر رہے ہیں جس میں میڈیکل آئی جنرل اور فیزیو تھرپی اور ڈینٹل کا شامل ہے جس میں تمام سپیشلٹ ڈاکٹروں کی جو اوپی ڈی فری ہوگی اور کوشش کریں گے جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کو عدویات بھی فرام کریں اور جتنا بھی ہو سکے جتنے بھی غریب لوگ ہمارے پاس کیمپ میں آئیں گے ہم جتنا بھی ہو سکا ان کو فسیلٹیٹ کریں گے اور جتنے موتیا کے مریض آئیں گے اور کوشش کریں گے جتنے بھی آئیں گے ان کا موفت اپریشن کروائیں اور ان کو لینز کے لیے بھی کوشش کریں گے کہ جو غریب لوگ ہوں گے جو ہمارے ساتھ ایک دو دوست ہیں وہ تاون کرتے ہیں ان کے تاون سے ہم ان کا وہ لینز بھی فری کروائیں گے اور جو لوگ ہمارے ساتھ اس مشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہماری رسائی جو ہم ڈریکٹ مریض تک دیتے ہیں ان کا مریض کی مکمل ڈیٹیل ہوتی ہے مریض کی فائل بنتی ہے اور جو ڈونر ہوتا ہے اس کی جو ہے وہ مریض تک رسائی ہوتی ہے وہ ٹوٹلی اس کی ڈیٹیل ہر چیز سے وہ اس کو ڈونر کو بے دی جاتی ہے کہ آپ کے تاون سے جو اپریشن ہوا ہے یا لینز آپ نے لگوایا ہے تو یہ اس کی ڈیٹیل ہے آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں ہیں ناظرین آج کے جو ہمارے مہمان تھے وہ ڈاکٹر حنیب صاحب تھے جو حسیب سرجیکل جنرل اینڈ آئی کیار ہسپتال منی مور کمالیہ کے ایم ڈی صاحب ہیں انہوں نے ہمیں تفصیلات سے تفصیل سے بتایا کہ ہسپتال میں کون کون سے جو مرض ہے ان کا علاج فری کیا جاتا ہے خاص طور پر آنکھوں کا علاج وہ سارا سال فری ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہمارا آج کے پروگرام کا ٹائم ختم ہونا ہوا چاہتا ہے اور انشاءاللہ ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ کی ختمت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنے میزمان ملک زفر اقبال کو دیجئے اجازت اللہ حافظ